وہ جنہوں نے گرمی اور سردی صرف کھڑکیوں سے دیکھی ہو اور بھوک صرف کتابوں میں پڑھی ہو وہ کبھی بھی ایک عام آدمی کی قیادت نہیں کر سکتے زبان کو قابو میں رکھو کیونکہ بے اتحاتی سے نکل جانے والی بات واپس نہیں آتی زیادہ دولت کی لالچ نہ کرو زندگی اور صحت تھوڑی آمدنی پر بھی قائم رہ سکتی ہے جس پر آپ سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں وہ آپ کو سب سے زیادہ مایوس کر سکتا ہے کسی کی اصل شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو اختلاف شخصیت کا ایکس رے ہے جو لوگ اپنے پختہ اہد کو توڑ دیتے ہیں ان کے ساتھ کبھی کچھ اچھا نہیں ہو سکتا انسان سے خود جرم سرزاد نہیں ہوتا حالات سے ہوتا ہے صرف مردہ مچھلیاں ہی پانی کے بہو کے ساتھ بہتی ہیں غلطی پر غلطی کرنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ کا خوف آپ پر حکمرانی کرتا ہے چلتی ہوئی چونٹی سونے والے بیل سے زیادہ کام کرتی ہے ایک اچھے مسافر کا کوئی تیشدہ منصوبہ نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ پہنچنے کا ارادہ رکھتا ہے جہاں تک راستہ دکھ رہا ہے وہاں تک چلے جاؤ آگے کا راستہ وہاں تک پہنچنے کے بعد دکھنے لگے گا زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا پھر کمزور مردوں میں خواب ان کے پورے ہوتے ہیں جو انہیں پورا کرنے کی زد پر اڑے رہتے ہیں علمی گفتگو سے سوچ کا دائرہ وسیع ہوتا ہے اکل مندوں کی محفل اختیار کرنا آپ کی مصیبتوں میں مدد کرتا ہے دوستوں کا امتحان فیدہ اور نقصان دونوں حالتوں میں کرو بدگمانی کے شکار افراد کا نہ تو کوئی ہم درد ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی دوست اگر آپ مستقبل کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو ماضی کا مطالعہ کریں جب آپ کے اندر خامیہ ہوں تو انہیں چھوڑنے سے کبھی مت ڈرنا امدہ چیز کو حاصل کرنا کوئی خوبی نہیں ہے بلکہ اسے امدہ طریقے سے استعمال کرنا بہت بڑی خوبی ہے مشکلیں سڑکیں خوبصورت منزلوں تک لے جاتی ہیں دشمن سے پہلے غدار کو قتل کرنا ضروری ہے زلط کے لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا یہ کسی پر بھی پورا آ جاتا ہے دو چیزیں جو ہمیشہ زیادہ نظر آتی ہیں نمبر ایک اپنی سمجھ نمبر دو دوسروں کی غلطی سب سے بہتر لکمہ وہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے زندگی میں خود کو کسی کا عادی مت بنانا کیونکہ انسان بہت ہی خود غرض ہے جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے جو لوگ آپ کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں وہی آپ کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں وہ آپ کے بارے میں زیادہ مشورہ دیتے ہیں اور زیادہ تنقید کرتے ہیں زمین پر سب سے خوبصورت جگہ آپ کا دل کا مرکز ہے جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے ازمائے ہوئے کی دوبارہ ازمائش کرنا اور ہر زبان کو دو سمجھ لینا خطرناک ہے الفاظ کو نکھارو آواز کو نہیں کیونکہ پھول بارش میں کھلتے ہیں طفانوں میں نہیں برا وقت وہ شفاف آئینہ ہے جو بہت سے چہرے صاف کر دیتا ہے اور اچھا وقت ایسا بادل ہے جو تیز دھوپ کو بھی روک لیتا ہے اگر زندگی میں عزت کمانی ہے تو یہ تین باتیں ہمیشہ یاد رکھنا نمبر ایک ہمیشہ کم بولو کیونکہ زیادہ بولنا ایک سمجھدار انسان کو زیب نہیں دیتا زیادہ بولنے والا انسان غلطی ضرور کرتا ہے نمبر دو کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے پرسکون دماغ سے سوچو کیونکہ غصے میں لیا گیا فیصلہ آنے والی پریشانی کی وجہ بنتا ہے اور زیادہ خوشی میں لیا گیا فیصلہ پچتاوے کا باعث بنتا ہے نمبر تین آپ کو کسی سے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی کسی کو سمجھانے کی ضرورت ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کسی بے وقوف کو پیسے دے دو مگر نصیحت مد دینا اگر ایسا کرو گے تو آپ ہی اس کے سب سے بڑے دشمن بن بیٹھو گے تمام خبریں بدل جاتی ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ بدل جاتے ہیں اچھے تعلقات اور بری عداد کا تب اندازہ ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنا پڑتا ہے برائی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ خود کو اچھا بنا لیں ایک برا انسان ختم ہو جائے گا جب آپ غصے میں ہوں تو کبھی کچھ نہ کریں ورنہ آپ سب کچھ غلط کریں گے تنہائی اختیار کرنے سے تمام سوالوں کے جوابات مل جائے کرتے ہیں ہم دردی کی لالچ میں کسی کو بھی اپنی مصیبتوں کے بارے میں بتانا بے وقوف ہی ہے خوش رہنے کا راز اسی میں ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں کو اہمیت اتنی ہی دیں جتنی وہ آپ کو دیتے ہیں وہاں اپنے آپ کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے جہاں آپ کو دوسروں کو سمجھانا دشوار محسوس ہوتا ہے بہت زیادہ سوچنا بھی عذیت کا باعث بنتا ہے اس لیے خود کو مضبوط کریں یا پھر مصروف رہیں اکثر لوگوں کے جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ وہ جھگڑوں کا خاتمہ جھگڑے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہونے لگتے ہیں وقت موسم اور لوگ سب کی ایک ہی فطرت ہوتی ہے کون کب کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا کوئی لڑائی بغیر تیاری کے کبھی نہ لڑو اور ایسی کوئی لڑائی نہ لڑو جس میں تمہیں جیتنے کا یقین نہ ہو آپ کسی ایسے شخص کو کبھی نہیں جگا سکتے جسے خود یہ خیال ہی نہ گزرے کہ وہ جاگتی آنکھوں سے سو رہا ہے اپنے ہر قدم پہ بہت زیادہ سوچنے والا انسان ایک ہی ٹانگ پر کھڑا رہتا ہے زندگی ایک ہیرہ ہے جسے تراشنہ انسان کا کام ہے سچ ایک ایسی چیز ہے جس پر کوئی بھی یقین نہیں کرتا جب انسان شیر کو مارنے کی نیہ سے جنگل کو جاتا ہے تو اسے شکار کھیلنا کہتے ہیں لیکن جب شیر انسان کو مارنے کے لیے حملہ کرتا ہے تو اسے درندگی کے نام سے پکارا جاتا ہے جرم اور انصاف میں صرف اتنا ہی فرق ہے اگر تمہیں آس پاس اندھیرہ نظر آ رہا ہے تو ایک بار دوبارہ غور سے دیکھو ہو سکتا ہے کہ تم خود ہی روشنی ہو بیکاری انسان کی صلاحیتوں کو زنگ علودہ کر دیتی ہے اس لیے کام کرتے رہو انسان اکل سے پہچانا جاتا ہے شکل سے نہیں جو گرتے ہیں وہ اٹھتے ہیں اور وہ ان لوگوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں جو کبھی نہیں گرتے ہیں انسان کی روح کی اصل قفیت غم ہے خوشی ایک عارضی شئے ہے اگر آپ کسی سے کچھ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے کچھ دینا ہوگا یہ ذہانت کا آغاز ہے طویل تجربوں سے اکل میں اضافہ ہوتا ہے جہل لوگوں سے زیادہ ملنا آپ کو بھی جہل بنا سکتا ہے نظر انداز کرنے والے اور قدر نہ کرنے والے شخص کے ساتھ صرف یہ دو کام کریں آپ کے ساتھ کبھی نظریں نہیں ملا پائے گا اپنے آپ کو مالی اور جسمانی طور پر مضبوط بنائیں اور خوب محنت کریں اور کامیاب بن کر دکھائیں اور پھر وہ شخص خود تمہارے پیچھے آئے گا جہاں زندگی ہے وہاں امید ہے امید کا دامن ہاتھ سے مت جانے دیں